جائے ہیں دوستو تو یہ ہمارا سیلس اینڈ ایٹس پارٹس کوشکہ اور اس کے بھاگ کا سیکنڈ پارٹ ہے پچھلا پارٹ میں اس کا پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں ہم نے کوشکہ اور اس کے بھاگ کے بارے میں جانا تھا جو کی سب سے پہلے نوکلیس جو کوشکہ کو کنٹرول کرتا ہے پھر آتا ہے مائٹرکونٹریہ جو کوشکہ کو اڈجاب پردان کرتا ہے پھر آتا ہے رہی بہوسومς جو کی کوشکہ میں پروٹین کا ڈنمن کرتا ہے پھر آتا ہے گول جی اپلیٹس جو کی اس پروٹین کو جو بندیا پروٹین ہے رہی بہوسومز کے دوارا اس کو پھر کر کر سرین میں پہنچاتا ہے پھر آتا ہے انڈو پلازمین ریٹکولم جو کی کوشکہ سپورٹ پردان کرتا ہے ساہیتہ پردان کرتا ہے پھر آتا ہے ویکیولز ویکیول جو ہے اس میں سرین کا جو ہے پانی بھر ہوا ہوتا ہے وہ کہہ دیا ہے نا کہ جو سرین جل سے بنا ہوتا ہے ستہ پرشنٹ جل سے تو وہ ویکیولز میں بھر ہوتا ہے پھر آتا ہے لائزو سومس لائزو سومس کو جو ہے ہم آتم گھاتی تھیلی بولتے ہیں اور یہ جو ہے ان سبھی پارٹس کو باقی پارٹس کو ان کا صحیح طریقے سے کام کرواتا ہے سوچارو روپ سے پھر آتا ہے سینٹرسوم جو سینٹرسوم ہوتا ہے وہ کوشکہ میں ویباجن کا کاریہ کرتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم انسالاوہ سیلیا اینڈ فلیجلا سیلیا اور فلیجلا صرف اینیمل سیل میں پائے جاتے ہیں جبکہ پودوں میں یہ ہیں انوبرستیت ہوتے ہیں تو سیلیا اور فلیجلا کہاں پا جائیں گے صرف اینیمل سیل میں بودے میں یہ نہیں پائے جائیں گے سیلیا اور فلیجلا جو ہے ہیر لائک اسٹرکچر ہوتی ہے جو کوشکہ کو آوٹر موشٹ پر لگی ہوئی ہوتی ہے یہ جو ہیر لائک اسٹرکچر ہیں ان کو بولتے ہیں سیلیا فلیجلا اس کا جو میکروسکوپک ڈیگرام ہے وہ میں جو میکروسکوپک ڈیگرام ہوئی ہے پھر یہ کہہ لیجیے تھریڈی ڈیگرام ہے وہ میں سوٹس پر اپلوڈ کر دوں گا وہاں سے آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں تو یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سیلیا اور فلیجلا جو کی کوشکہ کی آوٹر موشٹ لیئر پر لگی ہوئی ہوتی ہے یہ دونوں کوشکہ کو موشن پردان کرتی ہے تو سیلیا اور فلیجلا کوشکہ کو کیا پردان کرتی ہے موشن سیلیا اور فلیجلا ترل پدارتوں کو افسوسیت کرتی ہے مطلب فیڈنگ کا کاریہ کرتی ہے فلیجلا کا اکار بڑا جبکہ سیلیا کا اکار چھوٹا ہوتا ہے تو کوشن پوچھ لے جاتا ہے کی فلیجلا اور سیلیا میں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا تو آپ کو یاد رکھنا ہے فلیجلا جو ہوگا وہ بڑا ہوگا اور سیلیا چھوٹا ہوگا اور یہ کوشن بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کی سیلیا اور فلیجلا کا کاریہ کوشکہ میں کیا ہوتا ہے موشن پردان کرنا گتی پردان کرنا اب دیکھتے ہیں لوک پلاسٹڈ جو لوک ہوتے ہیں یہ صرف پلانٹ سیل میں پائی جاتے ہیں کئی میں پائی جاتے ہیں پلانٹ سیل میں پادے پی ہے کوشکہوں میں جو پلاسٹڈ ہوتے ہیں لوک وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کلورو پلاسٹ ایک ہوتا ہے لیوکو پلاسٹ اور تیسرا ہوتا ہے کورومو پلاسٹ پہلا جو پلاسٹڈ ہے کلورو پلاسٹ اس کو ہم ہندی میں ہاری تلوک بھی بولتے ہیں کلورو پلاسٹ کے اندر کلورو فل پائی جاتا ہے اور کلورو فل کے اندر میگنیشم پائی جاتا ہے کلورو پلاسٹ پتی اور تنے میں پائی جاتا ہے اور بوجن کا نرمان کرتا ہے تو کلورو پلاسٹ کہاں پائی جاتا ہے پتی اور تنے میں اور اس کا کیا کاریہ ہوتا ہے بوجن کا نرمان کرنا اس کا ایک کاریہ ہوتا ہے پتیوں کو ہرہ رنگ پردان کرنا کورسٹ پوچھ لے جاتا ہے کہ بودوں کو جو پتیہ ہوتی ہے تہنیا ہوتی ہے ان کو ہرہ رنگ ہے وہ کون پردان کرتا ہے وہ کرتا ہے کلورو پلاسٹ اس کو بھی یاد رکھنا ہے آپ کو کلورو پلاسٹ کے اندر کلورو فل پائی جائے گا کلورو فل کے اندر میگنیشم اس دو لائن سے ہی ایک ہے دو کوئشن ایک کوئشن در جرور بنتا ہی بنتا ہے چیک کوئی سے بھی اگزام لی لی لیے کیونکہ یہ جو ہے صدہ بار ٹوپک ہوتا ہے پھر آتا ہے دوسرا لیوکوپلاسٹ اے ورنیت لوک اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے ملکہ یہ کسی کچھ رنگ پردان نہیں کرتا ہے لیوکوپلاسٹ یہ جڑ اور مول میں پائی جاتا ہے اور یہ بوجن سنگرہ کرتا ہے پھر آتا ہے کلوروپلاسٹ جس کو ہندی میں بولتا ہے ورنیت لوک یہ جو ہے بوجن کو رنگ پردان کرتا ہے جیسے کی کیروٹین گاجر کو لال رنگ بیٹانون چکندر کو لال رنگ لائکوپین ٹیماتر کو لال رنگ جنتو فیل ہوتا ہے جو نیمو کو پیلا رنگ پردان کرتا ہے تو پلاسٹ دھا آپ نے دیکھ لی تو یہ پلاسٹ دھا کے آگے کاریا ہوتا ہے کلوروپلاسٹ بوجن کا نیرمان کرے گا لیوکوپلاسٹ بوجن کا سنگرہ کرے گا اور کلوروپلاسٹ اس بوجن کو رنگ پردان کرے گا اب دیکھتے ہیں آگے جنتو میں کوشکا کا جو سب سے بڑا آنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوکلیس کیا ہوتا ہے سب سے بڑا آنگ جنتو میں وہ ملک کوشکا کا سب سے بڑا آنگ تو کوشکا کا سب سے بڑا آنگ ہوگا نیوکلیس جبکہ پودوں میں کوشکا کا سب سے بڑا آنگ ہوگا لواک پلاسٹڈ لوک آپ کو میں نے ابھی بتائی دیا ہے ان دو کوشن کو ہم اچھے سے دیکھ لیجیے کہ کوشن کا سب سے بڑھاں نوکلیس اور جنتوں میں اور پودوں میں کوشن کا سب سے بڑھاں لوک پلاشت اب دیکھتے ہیں گنسودر کروموسومس جو گنسودر کروموسومس ہوتا ہے یا کین درگ میں اپستید ہوتا ہے اس کروموسومس میں ڈین اے آرنے اور جین پائے جاتے ہیں یہ جو ہے ایکس ٹائپ کا یہ گنسودر کا ڈائیگرام ہے اس کی سنگیہ جو ہے مانوں میں 46 یا 43 جوڑے ہوتی ہے یہ گنسودر ہمارے سریر کے نرمان میں سب سے زیادہ مہت پونڈ بومی کا نمات ہے یہ ہے میل میں 44 اوٹوسومس مطلب کہ 46 جو گنسودر ہوتے ہیں کروموسومس ہوتے ہیں ان میں سے 44 ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں اوٹوسومس اور جو باقی دو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ایلوسومس جو کی لینگی گنسودر کہلاتے ہیں ایلوسومس لینگی گنسودر جو کی لینگ نیدران کرتے ہیں کی میل ہے یا فی میل تو میل میں 54 آٹوسوم بس اور پلس 2 جو دو ہوتے ہیں یہ آلوسوم بس ہوتے ہیں x اور y میل میں جو گنصوز رو ہوں گے وہ x y گنصوز رو ہوں گے اور فی میل میں جو آٹوسوم بس ہوں گے وہ بھی 54 ہوں گے اور جو آلوسوم بس ہوں گے وہ ہو گے xx اس سے ہی میل اور فی میل گا ڈیفرینس پتہ چلتا ہے جو میل ہو گا اس میں xy ہوں گے اور جو فیمیل ہوگا اس میں ایکس ایکس ہوگا یہ ہے جو ایکس اور وائی گنسوطر ہوتے ہیں منوشے میں لنگ نردار سیکس سیکس ڈیٹرمینیشن کا کام کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا گنسوطر ان سبھی جو میں نے ابھی کوشیا کہ پارٹ سام کو بتا ہے ان سکی میں جو ہے ڈیٹیل ویڈیو الگ الگ پارٹ کی وہ بعد میں کرا دوں گا لیکن اگزام سے سمبند دے جو ہے ابھی ہمیں میت پون میت پون اس کے پارٹ سمجھ دیں اب دیکھتے ہیں پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں سمانتا ہے اندر کی پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں کیا کیا سمانتی ہوتی ہے اور کیا کیا ان میں اندر ہوتے ہیں تو پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں پہلے سمانتا دیکھتے ہیں تو پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں دونوں میں جللی پا جاتی ہے دونوں میں ہی مائٹر کونڈریہ پا جائے گا اٹھ جائے دینے کے لئے جللی رکشہ کرنے کے لئے مائٹر کونڈریہ ہوگی اٹھ جائے دینے کے لئے دونوں میں پا جائے گا دونوں میں ریبسوم پا جائیں گے پروٹین مرانے کے لئے دونوں میں گولجی بوڈی پا جائیں گے پلانٹ سیل اور انیمل سیل میں اور یہ گولجی بوڈی اس پروٹین کو جو ریبسوم بناتا ہے وہ ان دونوں میں ٹرانسفر کرے گا اور دونوں میں ہی کیندرک پائے جاتے ہیں اور دونوں میں سینٹر سوم پائے جاتے ہیں کوشی کو ببادن کے لیے یہ تو ہوگی ان دونوں کی سمانتہ اب دیکھتے ہیں ان دونوں میں ایسا مانتہ کون کونزی ہوتی ہے جو اینیمل سیل ہوتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور پلانٹ سائل کا سائز بڑھا ہوتا ہے لڑچ ہوتا ہے اینیمل سیل سے میں گول ہوتی ہے اور پلانٹ سیل چوکور ہوتی ہے جو اینیمل سیلز کا ویکیولز ہوتا ہے رازدانی وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو ویکیولز اس میں پائے جائے گا پلانٹ سیل میں وہ بڑھا ہوگا اینیمل سیل میں جو ہے سیلیا پائے جائے گی فلیجیلا پائے جائے گا اور لائزوسومز پائے جائے گا جبکہ یہ تینوں ہی پلانٹ سیل میں پرزینٹ نہیں ہوتے ہیں یا یہ کیلی جیے کی انوپستیت ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پلانٹ سیل میں جو پلانٹ سیل ہے اس میں سیلوال پائے جائے گی اینیمل سیل میں سیلوال نہیں ہوتی ہے صرف جلی ہوتی ہے سیل یمبرین پلانٹس میں جو پلاشٹ پائے جائے گا پلاشٹ اس میں اوقس اوپر ستید نہیں ہوگا اینیمل سیل میں پھر آتا ہے کلروپلاس جیسے آپ کو پتا ہے کلروپلاس صرف پلانٹ میں ہی پائے جائے گا اینیمل سیل میں نہیں پائے جائے گا تو یہ جو ہے اس کی سمانتہ اور ایس سمانتہ ہے جو کی ہم نے صرف ایک چھوٹی سی ڈائیگرام میں سمجھ لیا ہے اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا سیلس اینڈیٹس پارٹس کمپلیٹ ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر دو کرنا نہ پھلیں شکریہ شکریہ